ومن سنگل فائنل کا ٹائٹل اپنے نام کریں گی جتنے والی تو ابھی وام اپ سیشن چل رہا ہے اور یہ میچ شروع ہو چکا ہے وزالہ نے سرب کیے اور بہترین انہوں نے تھرڈ لائن پر پوش بار کے یہ ماہور شہزاد میں یہ پہلا پوائنٹ اپنے نام کی ہے ماہور شہزاد سرب کریں گی ون لو بہت ہی زبردست کراس کارڈ ڈروپ لگا کے اب یہ دوسرا پوائنٹ بھی اپنے نام کرتے ہوئے ماہور شہزاد بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ کھیل رہی ہیں اور وزالہ کو بہت ٹف ٹائم دے رہی ہیں اور یہ ایک اور پوائنٹ انہوں نے بڑی آسانی سے بیک ہینڈ سمیش مار کے ایک لوس ڈروپ نکال کے تو انہوں نے بڑی آسانی سے یہ ون کی ہے اور تھری لف ایک کراس کارڈ سمیش مارنے کی کوشش کی غزالہ صدیقی میں لیکن نیٹ کے اندر لگنے کی وجہ سے پوائنٹ ایک اور ماہور شہزاد کے حق میں ایک اور کراس کارڈ ڈروپ لگا کے انہوں نے فائیو لف کی لیڈ حاصل کر لی ہے ماہور شہزاد اور یہ بہت زبردست ماہور شہزاد کا ایک اچھا اور ایک پوزٹیو ریسپونس زبردست ایک اور ڈاؤن دے لائن سمیش کر کے ماہور شہزاد نے یہ چھٹا پوائنٹ بھی پہلے سیٹ کا چھٹا پوائنٹ بھی اپنے نام کیا اور اس طرح سے سکس پوائنٹس کی لیڈ سکس لیڈ کی لیڈ لیڈ کے جا رہی ہیں فرس سیٹ میں اور بہت ہی زبردست گیم کا مظاہرہ ماہور شہزاد کی طرف سے زبردست شارٹ غزالہ کی طرف سے بہت ہی زبردست میچ کی جو کہ ماہور اٹھانی مشکل تھی غزالہ کو بہت محنت کرنی پڑے گی اس میچ میں برقرار رہنے کے لیے اور یہ ایک گوڈ لکھ ہوئی غزالہ صدیق کی اور یہ دوسرا پوائنٹ بھی حاصل کیا انہوں نے اس میچ جو ہے وہ نیٹ کے اندر لگ کے بلکل ساتھ ہی ڈیڈ ہو گئی ٹو سکس اچھی سپیڈ کے ساتھ غزالہ صدیق اپنے آپ کو کمبیک کرتے ہوئے اور یہ میرا خیال ہے کہ رائٹ کول آئی تھی نہیں یہ آوٹ 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 آ وڈکا ہی اور یہ بلکل سیون تو پوائنٹ بلا ماہور شہزاد کو اور یہ نیٹ پر دربل کرنے کی کوشش کی لیکن نیٹ کے اندر شتل کورٹ لگ کے اپنے ہی کورٹ میں گر گئی 3-7 غزالہ صدقی یہ بہت زبردست پوائنٹ زبردست پوائنٹ انہوں نے کھیلا سمیش کی پہلے یہ غالباً دوسرا پوائنٹ انہوں نے اسی طرح سے بیک ہینڈ گیلری میں سمیش کر کے لوس ڈروپ لے کے اس کو کل کیا ہے 8-3 پہ سرب کریں گے ماہور شہزاد پرفیکٹلی لینڈ لائن کے اوپر لینڈ کی بہت شاندار سرویس اور اس طرح سے 9-3 چھے پوائنٹ کی لیڈ لیتے ہوئے ماہور شہزاد بہت اچھی گیم کا مظاہرہ کر رہی ہیں اور اپنی اپنی اپنینٹ کو بالکل بھی کوئی لوز پوائنٹ نہیں دے رہی اور زبردست گیم کا مظاہرہ دونوں کی طرف سے اور بہت زبردست سمیش انہوں نے داؤن دلائن بیک ہینڈ گیلری میں انہوں نے سمیش کر کے یہ پوائنٹ لیا اور اس طرح سے 10-3 لیڈ انہوں نے لے لیا ہے 10-3 یہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنا ایک سینئر پلیئر ہونے کا یا ایک اور بہت شاندار سمیش اور فرسٹ ہاف میں 11-3 کے ساتھ انہوں نے فرسٹ انٹرول کے بعد باہر گئے ہیں جو کک سب سے ایک اچھی چیز ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ بہت اچھی گیم کا مظاہرہ ماہور کشیزاد کی طرف سے غزالہ بھی بہت اچھی گیم کھیل رہی ہیں لیکن اور یہ نیٹ میں لگنے کی وجہ سے یہ کوٹ سے باہر چلے گی یہ ایک بیڈ لکھ ہوئی غزالہ کیلئے اور اس طرح سے ماہور 12-3 اور ایک اور انفرس ایرر غزالہ صدیقی کی طرف سے تھرٹین تھری پوئنٹس ہو گئے ہیں اور ماہور شہزاد دس پوئنٹ کی لیڈ کے ساتھ فرس سیٹ میں انہوں نے اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے اور یہ بہت ہی شاند لیکن یہ انفرسڈ ایرر کی وجہ سے یہ سرویس کورٹ سے بہت مہور کو جو ہے کمپیٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا غزالہ کو اپنی ٹیکنیک اور اپنی پلاننگ کو تھوڑا سا چینج کرنا چاہیے بلکل اپنی لیمٹس کو میکسیمم پش کرنا پڑے گا اور ایک اور بڑا زبردست انہوں نے تھرڈ لائن پہ کروس کورٹ لیفٹ کیا جو کہ پرفیکٹلی لینڈ کیا لائن کے اوپر اور پوائنٹ ملا مہور شہزاد کو اور یہ خوبصورہ لیفٹ بڑا آنفورٹنیٹلی آؤٹ اور اس طرح سے مہور کی لیڈ دس پوائنٹس کی لیڈ انہوں نے حاصل کر لیا پہلے سیٹ مومن سنگل فائنل کا پہلے سیٹ میں انہوں نے بڑی مارجنل انہوں نے لیڈ لے لی ہے اب برزالہ کو بہت زیادہ اس میں اپنے آپ کو ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہونا پڑے گا اس میچ میں واپس آنے کے لیے اور زبردست پوشنگ دونوں کے درمیان میں بلکہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دونوں چونکہ ٹیم میٹس ہیں تو یہ بڑا فرنڈی ماہول میں یہ میچ ہوگا تو غزالہ صدیقی مسکراتے ہوئے کہ اس نے پوائنٹ بڑا اچھا پوشنگ کے دوران ماہور نے یہ حاصل کیا ہے بالکل اور ای ٹھنک سو ماہور غزالہ کے زیادہ تر باڈی کے اوپر بہت شاندار ریلی غزالہ صدیقی کی طرف سے کروس کارٹ ریلی جو کہ ماہور نے جج کیا لیکن وہ لائن لائن کے اندر گرا اور پوائنٹ ملا غزالہ کو غزالہ آج میرے خیال سے بہت اچھی گیم کا مظاہرہ کر رہی ہیں لیکن یہ ایک پوائنٹ انہوں نے لوز کیا اور اس طرح سے سیون ٹیم سکس گیارہ پوائنٹس کی لیڈ کے ساتھ ماہور شہزاد فرس سیٹ میں بالکل گرپ اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے فرس سیٹ کی بہت ہی شاندار گیم کا مظاہرہ اور جیسا کہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ ان کے اندر جو سپیڈ ہے وہ بہت شاندار سپیڈ سے کھیل رہی ہیں ان کی ریج بہت اچھی ہے اور ان کی خود بڑا پرفیکٹ ہے بہت کل سر that's why she is an olympian exactly internationally پاکستان کو وہ رپریزینٹ بھی کر چکی ہیں ہمارے پاکستان کی first ever olympian ہے مطلب men میں بھی کوئی olympian نہیں ہو سکا اور history میں ہمارے your first ever olympian ہے 917 olympian person کہا جا سکتا ہے exactly کہ ہمارے پاکستان کی پہلی olympian ہے اور یہ ہمارے ملک کا اساسہ بھی ہیں اور یہ آب کونڈی آٹ یہ آؤٹ آؤٹ آوٹ آ آؤٹ آو افا تو خود رہی آئی آئی سپرہ سے گزالہ کو یہ پوائیٹ ملا ten seventy اور یہ ایک disguise drop تھا اور یہ ایک بہت شاندار ڈاؤن ڈا لائن سمیش کر کے بیک اینڈ گیلری میں انہوں نے یہ پوائنٹ حاصل کیا اور آہ لائن جج نے رائٹ کی کال کی اور یہ پوائنٹ ملا ماہور شہزاد کو ایٹین ٹین سے لیڈ کر رہی ہیں پر سیٹ میں ومن سنگل فائنل میں اور یہ آؤٹ کال بڑی اچھی ججمنٹ ماہور شی طرف سے بڑے مارجنل آؤٹ تھا لیکن انہوں نے جج کیا کہ یہ آؤٹ تھا نائنٹین ٹین نائن پوائنٹس کی لیڈ لے کے بڑی آسانی سے فرس سیٹ میں نائنٹین ٹین گریپ کو مضبوط کرتے ہوئے یہ اچھا پوش کیا غزالہ نے بڑا پرفیٹ کی لینڈ کیا لائن کے اوکر اور یہ رائٹ کال لائن جج کی زبردست پوش ماہور کی طرف سے اور غزالہ کی بلکل آور دہ باڈی وہ کروس کر چکا تھا انہوں نے کوشش بھی کی اٹھانے کی لیکن وہ اٹھا نہیں سکی اور اور اس طرح سے اور یہ بہت زبردست ریلی اور دونا ہی ایک دوسرے کو فور اینڈ پہ بلکل لوگ کرتے ہوئے ایک دوسرے کو پوش کر رہی ہیں تھرڈ لائن پہ اور لیکن یہ آخری پوائنٹ زبردست پوائنٹ غزالہ صدیقی کی طرف سے انہوں نے میرا خیال ہے کہ اب گیم چونکہ ان کے ہاتھ سے تقریباً نکل چکی تھی لیکن انہوں نے اپنی باڈی لینگویج یہ ثابت کیا ہے کہ وہ گیم کو اتنی آسانی سے نہیں جانے دیں گی اور پوری فائٹ کریں گی اور اور ایک چھے سپیڈ کے ساتھ کمبیک کر رہے ہیں اور یہ ایک بڑا اچھا ڈربل تھا اور ماہور نے جب لیفٹ کیا تو out of the court اور اس طرح سے پوائنٹ ملا غزالہ کو 13 20 ایک زبردست اور بڑا اچھا ڈیفینڈ کیا ماہور نے اور یہ آور ہیڈ ریلی اٹھائی اور یہ زبردست پوائنٹ دونوں کی طرف سے اور یہ اگین فور انڈ پر ریپیٹ لاب زبردست گیم دونوں کی طرف سے کھیلی جا رہی ہے اور میرا خیال ہے یہ میچ کی سب سے لمبی ریلی ہوگی اور اس طرح سے غزالہ نے اس کو long out of the court پھینک دیا اور اس طرح سے پہلا سٹ ماہور شہزاد جیت چکی ہے وومن سنگل فائنل کا پہلا سٹ اپنے نام کرتے ہوئے